صاحب آسولی زرداری پارلیمنٹرین سے صدر ہیں پارٹی کے وہ ساتھ تھے جہاں بھی گئے خود بگر خود نارے یہی لگ رہے تھے گو نواز گو بہتر تو یہی ہے اور جو بڑی پارٹیز ہیں ان کی بھی تقاضی یہ ہے صاحب بٹھے ہیں یہ تصدیق کریں گے کہ وہاں اسلام آدھ میں بھی ساری پارٹیاں جو نمائی پارٹیاں ہیں سوہ شاید ایک یا دو ساری پارٹیاں ڈیمانڈ کر رہی ہیں اور حالی میں پارٹیز کی میٹنگ بھی ہوئی اس میں میں ڈیمانڈ کیا گیا کہ نواز شریف کو اشتفہ دینا چاہیے اب باقی تو سپریم کورٹ میں کیس ہے اس پہ تو ہم زیادہ بات نہیں کریں گے کورٹ کا معاملہ ہے کورٹ فیصلہ کرے گی کچھ فیصلہ پہلے کیا ہوا ہے دو جیجز کا فیصلہ ہے اور وہ نواز شریف صاحب کے خلاف ہے باقی تین ججز کا ہے رپورٹ ہے کہاں تک ہے ہم نے پوری نہیں پڑی جائے دی لیکن رپورٹ ضرور ہے اور اس پہ جو بھی آرگیومنٹس ہوں دونوں طرف اس کے بعد ہی وہ فیصلہ کریں گے لیکن حالات اور تقاضی جو ملک کے ہیں نا انسٹینسی تیسی کریٹ کی گئی ہے اس کو تھوڑا اگر ملک میں پہلے ہی معاشی حالات خراب ہیں پہلے ہی بجلی کا بوران ہے کیا بوران نہیں ہے ہر قسم کا بوران ہے تو اس بوران کو بھی تھوڑا ٹھنڈا کرنے کے لیے بہتر ہے کہ change should be for the better تو change ہوگی تھوڑی بہت تو وہ بہتری کی طرف سوشہ اچھا ہے ملک کے لیے ملک کے عوام کے لیے پھر آگے چل کے election بھی آنے والی ہیں election بھی آئیں گے تب تک سب کو موقع ملے گا کہ اپنا موقع اور اپنا پروگرام پہ پیچھ گئے تو یہ ہی ہماری گزارش ہے باقی وہاں کے حالات بہتر تو سائیں خود سچا جانتے ہیں اپوزیشن لیڈر ہیں کہ وہاں کیا ہو رہا ہے ہم یہاں جو آپ کے سطح سن رہے ہیں یا پڑھ رہے ہیں اس کی بنا پہ کہتے ہیں اور جو عوام کی آواز ہے تو عوام جو ہیں یہ ہمارے پارٹی کا منشور ہے کہ طاقت کا سیر چشمہ عوام ہے تو عوام کی آواز تو یہاں یہی ہے شاہ صاحب آپ یہ بتائے گا کہ مروک کے اندر اس وقت جوڑ توڑ کا عمل بھی شروع ہے پی ٹی آئی رینما تاف لیگ میں جا رہے ہیں رون لیگ رینما کے اور جا رہے ہیں اس طرح ایک افواہوں کا سلسلہ بھی شروع ہو گیا کہ سندھ کے اندر بھی کچھ پارٹی کے کچھ رینما پر تول رہے ہیں کہیں اور جانے کے لیے کیا اس میں کوئی صداقت ہے یا یہ صرف افواہوں تک ہی باتشیت چل رہی ہے جس طرح پیر مدر علاق اور دیدر کے بعد میں دیکھیں یہ پروسس چلتا رہتا ہے الیکشن میں خاص طور پر آتا ہے یا اس سے پہلے آتا ہے شہید بھٹو جب ڈٹین ہوئے تو کوئی بڑے بڑے سنٹرل کمیٹری کے لوگ نمائیاں لوگ چلے گئے تھے اور یہ تاثر تھا کہ شہید بھٹو کے بعد چھہید پارٹی نہیں رہے لیکن علاقہ مہربانی سے بیگم صاحبہ نے ابھی بڑی جدو جہد اور بے نظیر صاحبہ کی تو بہمثال جدو جہد ہے جدو جہد قربانی اور پھر جیل اس کے بعد آپ دیکھیں گے کامیاب ہوئی پارٹی دو تین دفعہ افرٹ کیا گیا کہ پارٹی کو توڑا جائے یہ ایک سازش پارٹی کے خلاف چلتی رہتی ہے ابھی نہیں ہے عرصے سے ہے جب سے شہید بھٹو کو ڈیٹین کیے گیا تو یہاں تو ماشاءاللہ یہاں نہیں پورے ملک میں پیپلز پارٹی ہے رہے گی ان کی قیادت کو تھوڑا موو کرنا ہے اور وہ موو کر رہے ہیں میرے خیال میں ہفتے بر میں ہمارے چیئرمن صاحب پھر پنجاب جائیں گے اور اس کے بعد آگے بھی جائیں گے وقتوں کا پی کے کے پی میں ساری اور بلوچستان بھی اور ہمارے عاصف صاحب بھی جو پریزیڈنٹ ہیں پیپلز پارٹی پارٹی پارلین میں تو وہ تو موو کر رہے ہیں سن میں کئی جگہوں پر گئے ہیں بڑا اچھا ولکم ہوایا ہم کا اور عوام کے خیالات انہیں دیکھے کہ لوگ جو ہیں پیپلز پارٹی کے ساتھ ہیں شاہ صاحب ایک سوال ہے صرف آپ سے کہ بلاول گھٹو زرداری نے بھی گو نواز گو کا نہرہ لگا دیا ہے اور اس طرح بازابتہ طور پر تحریک کے حوالے سے بھی فائنل باتشیت ہو رہی ہے نواز لیگ میں یہ اعلان کیا ہے کہ سی پیک کے خلاف عالمی سطح پر جو سالش ہو رہی ہے پنامان لیگ اس کا حصہ ہے آپ کیا کہیں کہ واقعی ایسی کوئی صورت کیا ہے میں انشاءاللہ شام کو آپ کے ساتھ بیٹھ کے چمسیلی ایک سے ڈیرڈنٹا آپ سے بات کروں گا ایک ایک کپٹ پر بات کروں گا تو آرام سے کروں گا کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ آپ کے دوسرے چلے اس میں ناراض ہوتا ہے شام آپ کو فری فور آل ہوگا جتنی دیر آپ سوال پوچھتے رہیں گے میں بیٹھ کے بات کروں گا میری خواہARON شام آپ کو آپ کو بھی آپ بھی آپ شاید شیعات شو Cottage موسیقی